اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم تو آج کے اندیس ویڈیو میں دیکھیں ایسے چار سال پہنے ایسیسٹ بن گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہوں کہ اس ایسیسٹ کو ڈاکٹر زاکر بائنگ صاحب کیا کہنا ہے اور میں ایک طالب علم ہوں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجن پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں جب میری سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے یہ میرا قیسٹن ہے عزا کے ساتھ سے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فیزیکل آنسر نہ دیں ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا اکل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو تینکیو بیری مجھے مجھے آپ کا نام کیا ہے واجد احساس واجد احساس آپ مسلمان ہیں آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے پرابر یا سر یا سر اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے چار سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے میں اچھے کام کرتا ہوں کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے اچھا سوال ہے بھائی صاحب واجد سے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے میعار سے آپ کے میعار سے ہمیں اچھا ہونا چاہے خالق کے میعار سے خالق کا میعار کیا ہے اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے ہم نے سولے ہاتھ کرتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے لوجیکل سواب دو لوجیکل جواب دو کہ میں چار سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں بہت خوش ہوں جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہیں وہ میرے خوشی کے لئے کافی نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے ایک صحیح راستے پہ لکھا ہے آپ کے چار سال میں کتنے لوگ آپ کو مانتے بولیے مجھے واجد بھائی کتنے لوگ آپ کو مانتے چار سال میں پانچہ جار دسہ جار کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میری پرسنل لائف پر نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک ذابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے اور ایک اکل کے جو تقاضے ہیں یعنی ایک اکلیت کا تقاضہ ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھا انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے اور یا میرا انڈویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو ریشنل ایویڈنس ہو ریشنل انسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے جو میں نہیں کر رہا آپ جو بول دے اقلیت کے حساب سے اقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپتی ہے سیکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپتی ہے جی سر بلکل یہ ہے کہ ایویڈویشن ہو رہی ہے بھائی صاحب بھائی صاحب اب یہ آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب دنیا یہ ریبیٹن سیشن نہیں ہے یہی ریشنل آپ سمجھتے ہیں جب سمجھیں سکتے ہیں آپ بولتے ہیں آپ بولتے ہیں آپ بولتے ہیں ایک دم کیا بولتے ہیں کنٹنٹ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹنٹ ہے آپ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے ابھی میرا جواب سنیے ہر انسان اپنے جماعت سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے وہ چھوڑ بھی اپنے جماعت سے صحیح سمجھتا ہے وہ چھوڑ جو چھوڑی کرتا ہے تو چھوڑ چھوڑی کرتا ہے وہ اپنے جماعت سے صحیح سمجھتا ہے آپ مجھے ایک پوائنٹ بتاؤ ایک چھوڑ ہے مان لو میں چھوڑ ہوں میں چھوڑی کرتا ہوں کون لوگ کی چھوڑی کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہو اور میں چھوڑی چھوڑ دوں گا ایک چلو پاسہ باجی پر جواب دو میں دنیا کا سب سے بڑا چھوڑ رہو کون لوگ کی چھوڑی کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہو اور چھوڑی چھوڑ دوں گا جی سر اسی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چوہ ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی ذلیوں پر منصفی اثرات پڑھ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑھتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں میں تو خوش ہوں نا چوری کر کے روز روائے کھڑیتا ہوں مجھے کیا آپ کو جب میرے کی ضرورت آپ تھوڑے دیر پہلے پوچھیں مجھے فرق لے پڑھتا ہے لوگ کیا میرے مجھے میں خوش ہوں اسی طریقے سے آپ لوجک پر بات کرو لوگ کیا سوچتے بات مت کرو میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے لوجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا یہ مت بتاؤ لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا فرق پڑھتا ہے مجھے تو اچھا ہے نا میں چوری خریدتا ہوں روز روائے خریدتا ہوں مگنا خریدتا ہوں کیا غلط ہے لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا نقصان اسے آپ کو نقصان ہے آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے ایک دونے سر آپ یہ مجھ سے میرے خال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن میں یہ اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سوال مکتیجے میرے سوال کا جواب دو میرا سے یہی سوال ہے ایک لوجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں لوگ کو تکلیف ہوتے گئے بھار میں مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کو بولتے سیلپ سنٹر آپ نے کیا بولے میں خوش ہوں مجھے دنیا کی فکر نے اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولیں کہ میں اچھا انتہاں ہوں آپ کیا آپ کی لوجیک کدھر گئی ایک چیز بتا ایک دونے سر آپ میرے عمل سے میرے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں میں سر آپ اگر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو بولو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ مجھے ایک چیز لوجیکل بتاو جو میرے لئے نقصاندار ہے اچھی بات ہے جوری کر رہا ہوں مجھے دنیا کی فکر نہیں مجھے میری اپنی فکر ہے ایک لوجیکل بتاو آپ چار سال سے کر رہے ہیں میں دس سال سے کر رہا ہوں آپ تو آپ کی حالت دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائے میرے پاس اربو روپے کا گھر ہے اربو روپے کی گاڑی ہے میرے پاس نوکر چاکر ہے آپ تو صرف طالب علم ہیں بھائے ہونا چاپ یا میں اسی لیے لوجیک آپ ایسا بولیں کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نا اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچیں جو جواب ہے مجھے باقی لوگ کی فکر ہے میں خوش ہوں تو ہر غلط آپ بھی بولیں گا میں خوش ہوں آپ کے بعد جواب ہی نہیں رہے گا جیسا آپ بول رہے ہیں منطق سے سوچیں تو میرے کئی میرے کئی تقریر ہے منطق سے سوچیں تو آدمی خوش کون ہے لوگ کو ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں آپ نے جو ڈیالوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نے اس میں تو بھن گیا ایک بتانے سکے مجھے ایک اب بتائیں گے تو اس کے آپ بولیں پولیس پکڑیں گی پولیس میری کسے میں زبزب اڑا معافی ہے تو نہ ٹک کرے گا میرے پاس پیچھے بھائی 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 گارڈ سے میری پوری تقریر ہے اس کے اپر ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے آپ کو پتائیں کہ جتنے دنیا میں ٹاپ ٹین ریچس من ہیں دس میں سے آٹھ کا طلاق ہو چکا ہے ٹاپ فائمیزت کا طلاق کئی ریچ من کے بچے لوگ نے کمپلینڈ کیا اپنے والد کے بارے میں کیا ہیپینیس کیا ہیپینیس ایلان ماسک نمبر ون اس کا طلاق جیف بیسوس اس کا طلاق بل گیٹس اس کا طلاق ریچس من ہنڈرڈ ڈیلیون ڈالرز ون شفٹی ڈیلیون ڈالرز ٹو ہنڈرڈ ڈیلیون ڈالرز کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط سے بھی خوش ہے انہوں بلکل خوش نہیں وہ جو انسان گاؤں کے اندر شکون کی نیچ ہوتا ہے وہ ان سے جازہ خوش ہے اور یہ دنیا آپ نے میرے تقریر شاید سنی ہی نہیں اگر سنی ہوتی تو یہ بات ہی نہیں بولتے تھے آپ میرے تقریر میں میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لئے امتیان آخرت کے لئے آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا اگر منطق سے سوچیں گے لوجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے آپ میری ویڈیو کا سکھ سنیے Does God Exist واجد بھائے واجد کا مطلب کیا آپ کا نام کی نہیں بدلتے آپ واجد کا مطلب کیا پانے والا سر کیا پانے والا پانے والا کیا پائے آپ میں سر میں نے چار سال پہلے پائے ابھی چھوڑ جئے تو نام تو بدلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے سر یہ یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آدمی میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر اپنس رسپیکٹ کے ساتھ بول تو بولنا ہوں میرے سوال کا جواب کے لئے میرے تقریح سنو Does God Exist سر وہ ایک اور سنیں 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 جا رہا یہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ختم اور جواب دے رہا ہوں آپ یہ ماننے کے لئے Does God Exist جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں جو لوگ آپ کچھ بھی بولو آپ بڑے چورے آپ کو پولیس پکڑیں گے پولیس میرے خیزے میں آپ کی کوئی جسری چوری کریں گا آپ کا چوری کوئی کرنے سکتا ہے میں پھر باری کر رہے ہیں شرف ایک ہی لوجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں میں خوش ہوں مجھے ایک لوجک بتاؤ کہ غلط میں چھوڑ دوں گا میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیے نہیں کہ انصاف ہو بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے مان لو لیکن آپ کے ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کیے آپ نہیں چاہیے کہ اس کو سزا ملے آپ کے بھین کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ نہیں چاہیے اس کے ساتھ سزا ہو یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی ہٹلر نے چھ ملین ساٹھ لاکھ لوگوں کا قتل کیا آپ کی پوڑیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گی کیا سزا دے سکتی ہے میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے ایک کے بدلے پچاس شفٹی نائن لیکس فائیو ملین نائن ہنڈر نائنٹی نائن تھاؤزن اپنی اس پہ عزل دے ہوتا ہے آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو ان جسٹے سے آپ ہٹلر کو پکڑیں گے آپ کی لوجیک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو بولو کیا سزا دے سکتی ہے مان لو ہٹلر کو اپنے پکڑا اس نے ساٹھ لاکھ لوگ کو زندہ جلایا آپ کی لوجیک کیا کہتی ہے کیا سزا مل سکتی ہے اس کو بولو بولو باجد بھائیں سر میرا سوال کا دو ہٹلر کو آج پکڑیں گے آپ کی لوجیک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو سر جو بھی قانون کا قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی ہٹلر کا عمل اور ہے میری میرے سوال کا اسے تعلق میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پر جائیں گا میرا سوال یہ ہے آپ لوجیک آدمی ہے نا اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہے گے نا دنیا میں جی جو ایک سٹیٹ نے تیہ کی ہے قاتل کی وہ اسے سزا ملنے چاہیے ایک قتل کے مسابق باقی جو فائم ملین کا کیا حساب انہیں جسٹس نہیں برابر آپ کو ماننا پڑیں گا اگر فولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی اس کو موت دیتی تھی یہ جسٹس ہے کہ نہیں جسٹس ہے نہیں جسٹس ہے آپ کے حساب سے ونیزی کو ڈو سکس ملین آپ کا میٹس بوٹ ویک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نسا میں آیت نمبر 63 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جھانم کے آگ میں ڈالیں گا اور جتنے بار سورہ نسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 53 جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گے اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گے آج سانس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسپٹ پہلے نہیں پتا تھا اگر آپ کو سیویئر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے ہنے ڈیپ انجری نہیں ہے اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو نہیں مانتے اللہ تعالی ان کو دودک کی آنکھ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گے اتنے بار نہیں چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے تو اللہ تعالی آخرت میں ہٹلر کو چھے ملین ٹائم بارہ ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے یہ عدل ہوا کہ نہیں ہاں کہ نہیں ہمارے دنیا میں عدل ہوئی نہیں سکتا تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو مانن پڑے گا آخرت ہے ہمارا خالق ہے دودھ آخرت آپ ثابتی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زناب جبر کرنا حرام ہے آپ ثابتی نہیں کر سکتے صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگیں گا کہ آخرت ہے ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور صرف خالق ہونا کافی نہیں خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابتی نہیں کر سکیں کہ چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنا بلجبر کرنا حرام ہے کسی کا قتل کرنا حرام ہے ثابتی نہیں کر سکتے آپ کے پاس لوجیک ہی نہیں تو آپ جو بات کر چار سال سے خوش ہے آپ کی خوشی تیمپرری ہے مین خوشی تو ہے آخرت جیسا بولتے نا آپ کے لئے جنت ہے بلکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی کافر کے لئے جنت ہے دنیا تیرے لئے واضد یہ دنیا جنت ہے میں مانتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر تو کہتا ہے کہ اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے مرتض برابر کی نہیں اور دھنکے کی چھوڑ پر اعلان کر رہا ہے شرم بین آسی ایک تو غلطی کرتا ہے دھنکے کی چھوڑ پر اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تیرے لئے یہ دنیا جنت ہے ہمارے لئے قید ہے آخر میں دوزک میں جب جائیں گا انگار لگیں پاؤں پہ تو برین مل بوائل بھیجا اگلے گا یہ حدیث بلکل واجد بھائی میری درکاست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھئے اور اس کے اوپر تذبر کر رہا اب بھی موقع ہے اب بھی موقع سمجھ جانے کیا دنکے کی چھوٹ پہ کہتے کہ چار سال سے میں خوش ہوں جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہوب اور رو فٹ ہوتی ہے میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اور میں دعا کرتوں اللہ سے کہ اللہ تم کو حضار دے اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آگے سر سے ماننے لگے کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ ہے انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ سری راستے پہ آج پہ